امیرے بیٹے کہ کل کفی پر آپ کا بہت اچھا ہو اس میں ہی آپ کو ہیلپ کرے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بھر بھر تیاری کر چکے ہوں گے تو آئیے کچھ اہم پوائنٹس پر نظر ڈالتے ہیں جو اکل آپ پیپر کرتے ہوئے دھیان رکھیں تو انشاءاللہ مسٹیکلس کام آپ کا ہو جائے اور آپ ایک اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ویڈاوڈ ویسٹنگ ٹائم لیٹس سٹارٹس ٹوڈے پیکیج توڑا جیسا کہ آپ کے علمے ہی ہے کہ جو آپ کے پاس ایم سی کیوز کا پیپر ہے وہ سٹارٹ میں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا سیکشن اے آپ کو پیپر کے لاسٹ میں جب آدھا گھنٹہ رہ جائے گا تو ملیں گے ایم سی کیوز آئی ہوپ یہ آپ نے بہت اچھے ریڈی کر لیا ہوں گے اپنے فائی فیئر کو دیکھا ہوگا اور پاس پیپر کو اچھا ریڈی کیا ہوگا تو کیونکہ پیپر کا حصہ ہے ایٹی فائی مارکس آپ کے اقزام کے ہیں تو سیونٹین مارکس اس میں ایم سی کیوز کی ہیں دی آر ویری ویری کروشل میرے لحاظ سے ایم سی کیوز کے مارکس ڈیسائیڈر ہیں آپ کے پیپر میں کہ بہت فل آپ کے پاس جو مارکس کا پیپر ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے سیکشن اے بہت کروشل ہے دی آل کری میتویٹیکل مارکس تو یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بیٹے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو ایم سی کیوز نائے آ جائیں تو اسے پینک مت کیجئے گا اور انہیں ایک دو ایم سی کیوز کو اچانس لینا پڑے گا لیکن میکسیمم چودہ سے پندر ایم سی کیوز آپ کے صحیح ہونے چاہیے ہر چپٹر سے ایم سی کیوز لیا جائے گا جیسے گارڈ لائن آپ کو دی گئی تھی ایم سی کیوز پروپرلی وبل بھریے گا اپنے نمبرنگ کا خاص خیال لکھئے گا اور پاس پر پرس کو ریپیٹ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ پورٹشن بہت اچھا ہو جائے گا تو یہ سیونٹین مارک سے ایم سی کیوز اس کا خاص خیال لکھنا ہے اور یہ میکسیمم صحیح ہو جائیں ایک دو جو نائے اگر آتے ہیں تو اس میں چانس لیجئے گا اور دعا یہی ہے کہ آپ کے وہ جو ایک دو ایم سی کیوز بھی اچھے ہو جائیں تو سیکشن اے آپ کو لاسٹ میں ملے گا اس کو اچھا کرنا ہے تو یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا بیٹے کہ جیسا کہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایم سی کیو لیفٹ نہیں کیجئے گا ایکزام میں اٹیمپ سارے کیجئے گا چلتے ہیں سیکشن بی کی جانب تو آج بیٹا ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پیور کے سب سے امپورٹنٹ سیکشن کی سیکشن بی پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کا کل کا پورا پیپر کہ یہ بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا سیکشن آپ کی بہت ہی زیادہ بہتر ہونی چاہیے میرے بیٹے جب آپ جائیں گے نو وجہ پیپر آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس میں سیکشن بی سب سے پہلے آپ کے سامنے ہوگا اور یہاں پر بہت آسان ہے کہ آپ پینک نہ کریں سیکشن بی شورٹ آسر کوئیسن کا پورٹشن ہے اور اس میں ہر کوئیسن فور مارکس کا ہے تو میری گائیڈ لائن آپ کے لیے ہے کہ آپ یہاں سے میکسیمم نمیریکلز اٹیم کیجئے گا بگوز یہ کیری میٹمیٹکل مارکس بٹ یہاں پر اس بات کو دھیان رکھیں کہ ایسا کوئی نیا نمیریکل آپ نے نہیں اٹھانا ہے جو آپ پورے سیشن میں نہیں دیکھایا آپ نے تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل دیکھیں تھوڑ تھنڈے دیمارکس سے آپ یہاں دیکھیں کہ آپ کو نائن شورٹ کوئیسنز کرنے ہیں ٹوٹل آئیں گے کتنے چودہ سوال آئیں گے ان فورٹین میں سے آپ کو اٹھانے ہیں آنلی نائن تو چوائس کافی ہے آپ کے پاس جس کول ڈاؤن اعتماد رکھئے آپ جب پیپر آپ کے ہاتھ میں آئے تو اس کو ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں تین بار پڑھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کون سے نائن پارٹس ہیں جو آپ کو کرنے ہیں آپ مجورٹی نمیریکلز کو اٹھائیے جن نمیریکل آپ نے بار بار کیے ہیں ان کو اٹھائیں اور یہ ہمیں ضرور بولوں گا کہ میڈیکل کی طرف خیال لکھیں کہ آپ پروپرلی کیلکولیشن آپ کی ہونی چاہیے اور یونٹ پروپر لگانے ہیں آنسر جو آجائے آپ کا تو اس کو بلوک میں بند کرنا ہے کوئی سن نمبر واضح ڈالنا ہے کہ آپ کوئی سن ٹو کا کون سا پارٹ اٹھا رہے ہیں اور یونٹ کا خاص خیال لکھی آنسر جو آجائے تو اس کو بلوک میں بند کریں اور میکسیمو میٹمیٹک مارکس کوپی میں کر کے دکھائیں یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیٹا لکھ رہے ہوں فارملا لکھ دیں اور دارے کانسر لکھ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میٹمیٹکل سٹیپس کیلکولیشن والے وہاں پہ شو کریں اور کمپلیٹ کریں نمبر چار نمبر کا اب اس میں سبوز کریں کہ کوئی نمبر آپ کو مشکل لگتا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر تھیورٹیکل ٹوپکس جو آپ نے یاد کیے ہیں لرننگ والے وہ بھی یہاں پر ہوں گے سیکشن بی کے اندر تو وہ بہت ہیلپ کریں گے آپ کو کہ آپ کے نائن کوئیسن کمپلیٹ کرنے میں یہ تھیورٹیکل ٹوپکس آپ کو بہت ہیلپ کریں گے یہاں پر کوئی ڈیفرنس آ سکتا ہے کوئی ریزن آ سکتا ہے تو یہ دو کوئیسن ایسے بھی آپ کو ملیں گے تو یوں ملا کر آپ کو یہ چودہ کوئیسن کا پیکج ملے گا ان میں سے آپ کو نائن اٹھانے تو میرے لحاظ سے بہت ایزی ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ چودہ میں سے نو اٹھانے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی آرام سے اٹھا لیں گے لیکن آپ نے وہ سوال اٹھانے ہے جو کہ آپ نے زیادہ بار پوٹیسٹیشن میں دیکھا ہے اور میرے لحاظ سے آپ کو اٹھانا چاہیے اگر پروپرلی یاد کیا ہوا ہے تو آپ اس کو لازمی اٹھائیں کہ وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے نو کوئیسٹن کمپلیٹ کرنے میں اگین ریپیٹ ہر کوئیسٹن چاہ نمبر کا ہے نمیریکل میکسیمم اٹھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو آتے ہوں آپ نے وار بر کیے ہوں تو آپ بلکل اٹھا لیجئے ادروائز یہ ٹاپکس آپ کو بہت ہیلپ کریں گے یہ انشاءاللہ تعالی چودہ مصر نو کوئیسٹن پرابلم نہیں کریں گے آپ کو یہ آپ کے اچھے ہو جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ نے پینک نہیں کرنا ہے جاتی سیکشن بھی آپ کے سامنے ہوگا آرام سے پڑھیں اور کوئیسٹن کو فائنل کریں گے کونسے کوئیسٹن آپ نے ٹائم کرنے ہیں صاف صاف کام کریں نیٹ اور کلینڈ ورک ریکوائر جتنے بہتر کریں گے تو انشاءاللہ اتنے میکسیم مارکس آپ کو یہاں پر مل جائیں گے چلتے ہیں آگے سیکشن سی کی جانے تو بڑا بات کی جائے تو سیکشن سی ڈیٹیل آنسر کوئیسٹن کا آپ کے سامنے ہے اور میرے بیٹے جب پیفر آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو انشاءاللہ جو سوال آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں یہ انہی میں سے کور ہوں گے بہت آرام سے اس کو پڑھنا ہے کہ یہاں پر تین لوگ کوئیسٹن آپ کا انتظار کر رہے ہیں جن میں سے آپ کو دو لوگ کوئیسٹن اٹھانے ہوں گے تو بہت آرام سے کوئیسٹن کو کمپلیٹ پڑھئیے گا جو سوال آپ نے پروپلی ریڈی کیا ہوا ہے اس کا اے اور بی پارٹ دونوں پڑھیں کمپلیٹ اور پھر اس کو اٹھائیے ساف ساف رائٹنگ اپنے رکھئے ڈائیگرام پروپر بنائیے اور یہ آپ کی چوائیس پر ہوگا کہ آپ پہلے سیکشن سی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سی کر سکتے ہیں بھی بعد میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسٹریٹ کوئیسٹن ادر آرہے ہیں تو آپ پہلے سیکشن سی کریں ساف ساف پروپرلی ورڈنگ کریں اپنی ڈائیگرام رائٹنگ ساف ساف رکھئے کوئیسٹن پروپر ڈالیں تو دیکھیں شروع شروع میں جو ہے آپ کا رائٹنگ ساف ہوتی ہے تو آپ چاہیں سیکشن سی بھی پہلے کر سکتے ہیں لیکن بس یہ خیال لکھئے گا کہ جو کوئیسٹن بھی اٹھائیں وہ آپ نے پروپرلی دونوں پارٹ پڑھ لیے ہوں اور وہ آپ نے یاد کیا ہوا ہو تو آئی ہوپ کے سیکشن سی آپ کو بہت اچھا ہوگا رائٹنگ اپنے شاف رکھئے ڈائیگرام اچھی بنائیے سیلیکشن اپنے اچھی رکھئے گا ہر سوال کو پورا کمپلیٹ پڑھئے گا ایسا میں کوئی ایڈ میں پارٹ آپ سے مانگ لی جائے وہ آپ نے دیکھا ہوا نہ ہو آئی ہوپ کے سیکشن سی آپ کا بہت اچھا ہو تین لانگ کوئیسٹن سے دو آپ کو اٹھانے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیکشن بھی آپ کا اچھا ہوگا لیکن چپٹر ٹو چپٹر تھری چپٹر فور چپٹر نائن ٹین اور ایٹ ان سب سے لانگ آنے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے اچھے ہوں گے سیلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے تو میرے پیٹے بہت ہی زیادہ اہم پیپر آپ کے پورے فسٹیر کے لیے کل کا ہونے والا ہے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ آپ اپنے اعتماد کو بھرگا رکھیں صبح فجر کی نماز پڑھیں تحجد کی نماز پڑھیں والدین کی دعائیں لیں اور صبح اپنے تمام بیسک چیزیں ریپیٹ کر لیں امپورٹنٹ تھیوری والیگویسٹنز کی ڈائیگرام پروپرلی ریپیٹ کر لیں ایم سیکیوز ریپیٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی پیپر آپ کا بہت اچھا ہوگا کنسنٹریشن اپنی ڈیورنگ پیپر پہ بنائے رکھئے اور صاف صاف کام کریں جیتی بہتنی پریزنٹیشن آپ دیں گے انشاءاللہ تعالی اتنے نمبر آپ کے زیادہ آئیں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ نے جتنا کر لیا ہے آپ اس پہ ریلائے کریں اور اسی پہ یقین رکھیں آپ پینک نہیں کریں نومیریکلز کے سیلیکشن اچھی ہونے چاہیے اور بہت ہی زیادہ چوائیس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ چوائیس اچھی اٹھائیں اپنی تو آئی ہوپ کہ آپ سب پر اعتماد ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھے نمبر سے کامیاب کریں کل کا پرچہ آپ کا بہت اچھا ہو فی امان اللہ اللہ حافظ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب کا پیپر اچھا ہوگا بہت ساری دعائیں اللہ حافظ اللہ حافظ